چلیے جی سمر بھائی حضور میرا سوال ہے کہ کامیابی کا کیا راز ہے کامیابی کا دعا کریں اور لگے رہیں کام پہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے کامیابی کے راز میں سلطان محمود غزنوی کا ایک واقعہ ہے وہ سومنات پہ لئے حملہ کیا کرتا تھا اور ہر دفعہ ہار جاتا تھا ناکاموں کی واپس لوٹتا تھا تو ایک دفعہ وہ سوچ رہا تھا کہ اب چھوڑ دیتا ہوں تو اس نے دیکھا ٹوائلٹ پہ بیٹھا ہوا تھا کہ کیڑی اوپر چڑھ رہی ہے دردیوار پہ چڑھتے چڑھتے وہ نیچے گر گئی پھر چڑھی پھر گر گئی پھر چڑھی پھر گر گئی بالاخر اوپر چڑھی گئی تو اس نے محمود غزلین نے اپنے آپ سے کہا کہ تم شہنشاہ ہو تو مسکیڑی سے بھی گئے گزے ہو پھر حملہ کرو تو پھر وہ دوبارہ اس نے حملہ کیا تو خدا کے فضل سے پھر وہ کامیاب رہا تو جو حمد کرے ہیں انسان اللہ تعالیٰ اس کو جزا ضرور دیا کرتا ہے ایک وضور کے متعلق بھی آتا ہے باقیہ کہ اس کو وہ دعائیں کیا کرتا تھا تو اس کی دعائوں میں ہمیشہ یہ آواز آیا کرتی تھی کہ میں نے تیری دعا قبول نہیں کی اس کا ایک مرید بھی اس کے ساتھ ادھر کھڑا ہو گیا اور دعائیں اس کے جو دعائیں کر رہا تھا تو اس کو الہام ہوا میں نے تیری دعا قبول نہیں کی اس پر اس نے دعائیں جاری رکھی نماز کے بعد اس مرید نے کہا کہ تم وجیب انسان ہو کہ تم نے خدا ترہ نے کہا میں تو یہ دعائیں قبول نہیں کرتا تو کیوں کر رہے ہو اس نے کہا میں تیس سال سے یہ دعا کر رہا ہوں اور ہر دفعہ مجھے آواز آتی ہے اس لئے میں تو خورا بندہ ہوں میرا کام صرف مانگنا ہے اللہ یہ مرضی ہے چاہے تو دے چاہے تو نہ دے اس نے جب یہ کہا تو بڑی زور سے علام ہوا کہ تیری تیس سال کی ساری دعائیں میں نے مان لی ہیں تب اس مرید کو پتا چلا کہ استقامت دعا میں بھی کرنی چاہیے ہر چیز میں استقامت ضروری ہے کرتے رہو کوشش کرتے رہو غل آخر کامیابی ہو جاتی ہے ایک دفعہ مجھے یاد ہے سیالکوٹ کے پا میں میں جب جایا کرتا تھا وقف جدید کے سفر پہ تو وہاں پتہ لگے کہ ایک آدمی ہے مسجد کے گھر کے قریب وہ نماز پہ کبھی نہیں آتا میں نے ایک شخص کی ڈوٹی لگائی کہ اس کو نماز کے لئے بلائے کرو وہ جاتا تھا پہلے تو دو تین دفعہ اس نے یہی کہا کہ جزاک اللہ شکریہ بس میں آتا ہوں اور پھر سو جاتا تھا پھر تنگ آکے اس نے آخر پر شکریہ لیاں در ہی شروع کر دی کہ چل خبیز جانس سے وہ مجھے دروز تو انہیں مصیب ڈالی مجھے سنے دیئے آرام سے تو میں جب گیا دوبارہ تو اس نے مجھ سے یہ واقعہ سنایا میں نے کہا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذَكِّرْ اِنَّا فَاتِ ذِكْرَا نصیحت کرتا چرا جا بالآخر ضرور فائدہ پچھائے گی تو تم بھی چھوڑنا نہیں اس نے کہا ٹھیک ہے ایک ہوا کی بات ہے میں دوبارہ جب سیالکوٹ گیا تو سخت سردی تھی اور بارش تھی اور مسجد خالی پڑی تھی کوئی بھی نہیں تھا صرف ایک آدمی بیرے پاس نماز تاکے بیٹھا تو جب میں نے دیکھا نماز کے لئے اس کو کہا تو پتہ چکا وہی شخص ہے جس کو میں نماز کے لئے بلایا کرتا اس نے کہا میرے دو دل مجھے اللہ میں ڈالتا تھا ایک شخص روزانہ صبح اٹھ کے مجھے کہتا ہے اور مرد فائنکار کر دیتا ہوں آخر میرے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ اب میں نماز کے بھی نہیں چھوڑوں گا تو جبکہ سب لوگ نمازی بھار چکے تھے ایک بھی نہیں آیا تھا وہ اکیلہ آگیا تھا میرے پاس نماز بیٹھ کے میرے پاس بیٹھ کے نماز پڑھنے تو اس طرح نصیحت کرو تو بار بار کرتے چلے جاؤ اللہ تعالیٰ اس کا ضرور فائدہ پوچھاتا ہے ٹھیک ہے؟ شزاک لحظور رتیفہ بھی ہے؟ آج نہیں ہے اچھا جی